آؤ پریلی کے امام احمد رضا کو دیکھو پریلی کے تاجدار کو دیکھو عشق کے امام کو دیکھو خدا کی قسم پوری زندگی نبی کی عظمتوں پہ پہرہ دیتے رہے امام احمد رضا پوری زندگی نبی کی عظمت کی پاسبانی کرتے رہے امام احمد رضا سنیوں کے سینے تک عشق کی لوگ پچھاتے رہے امام احمد رضا امام احمد رضا کسی عام ذات کا نام رہی ہے خدا کی قسم امام احمد رضا ہم سنیوں کے پاسبان کا نام ہے ہم سنیوں کے ایمان کے محافظ کا نام احمد رضا ہے جس نے ہمیں ادولت المکیہ دے کر کے علمِ عیب کی حفاظت کی ہے اس ساتھ کا نام احمد رضا ہے جس نے کنسل ایمان دے کر کے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے اس ساتھ کا نام احمد رضا ہے جس نے پکو لمحا لمحا کوشے کوشے پر احمد مصطفیٰ کی پاسبانی کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے اس ذات کا نام احمد رضا ہے اور بڑی بات کہنے لگا ہوں جس نے ہاتھ پکل کے ہمیں مصطفیٰ سے چھوڑا گئے اسی ذات کا نام امام احمد رضا خان نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت علامہ مفتی حماس قبلہ علامہ مفتی حماس قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسال ملکِ سخن کی شاغی تم کو رضا مسلم اور جس سمت آگئے ہو سکے بیٹھا دیئے ہیں بڑا آسان ہے علی حضرت پہ پھونک لینا بہت آسان ہے ان کے خلاب یہ کلوں کو تیل لگا کے جبڑے چلا لینا سن امام احمد رضا کون ہے خدا کی قسم امام احمد رضا خان فاضلِ پریلوی کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ چلتے تھے تو مصطفیٰ کی ادا بن کے چلا کرتے تھے وہ بولتے تھے تو ادائے مصطفیٰ کا تیور بن کے بولا کرتے تھے وہ سوتے تھے تو لفظ محمد بن کے سویا کرتے تھے وہ جاتتے تھے تو آنکھ کھل کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتے تھے حضور بستر سے کیسے اٹھا کرتے تھے اوہ یار جس نے ساری زندگی نبی کے عشق میں قربان کر دی وہ امام جس دن سے پیدا ہوا اور جب تک قبر میں پہنچا ساری زندگی نبی نبی کے چلا اس کے دل میں چلتے رہے خدا کے قسم اس امام کو ذرا قریب سے دیکھئے زندگی کے آخری ایام آئے امام احمد رضا کے طبیت خراب چل لگی ہے پرہیس کا کھانا کھا رہے ہیں ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک بچہ گزر ہوا کہنے لگا مولانا کہا کیا بات کہا ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے اللہ ہو اکبر اتنا سنا میرے امام نے پچے کی طرف دیکھا کہا بیٹھے کیا کھلا ہوگے اس کے دامن میں پاک ساگ تھا چنے کا کہا یہی بنوا کے کھلوا دیں گے اللہ ہو اکبر بچے سے آپ نے دیکھا کہا اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے بھیجا گے بچہ کہنے لگا ماں نے دعوت کے لیے بھیجا گے آپ نے فرمایا گھر میں کوئی پڑا نہیں تھا کیا جیسی اتنا کہا بچے کی آنکھ میں آنسو آگے بچہ کہنے لگا حضرت میں یتیم ہوں میرے سر پہ باپ کا سایاں نہیں ہے ماں میرے سہارے گھر میں رہ رہی ہے اور اس امبیت پہ ماں زندگی گزار رہی ہے کل جب بیٹھا جوان ہوگا زندگی کا سہارا بنے گا کم میرے باپ کا سایاں سر پہ نگی ہے میرے امام نے اتنا سنا آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا بیٹھے ہمیں تری دعوت منظور ہے کب کھلا ہوگے بچہ کہنے لگا ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا بچہ پھر واپس آیا یہ کوئی پور کی بات نگی ہے بلکہ بیہاری پر پولیس چوکی کی بات ہے اسی اٹھال پہ وہ یتیم رہا کرتا تھا بچہ پھر سودا گران آیا آ کے کہنے لگا بڑے مول صاحب کہا کیا میری ماں نے کہا گے کل دوپہر کی آپ کی دعوت ہے کل دوپہر آ کے ہمارے گھر پہ کھانا کھا لینا اب سنو امام احمد رضا کون ہے اللہ وقت پر جب اگلے دن آیا گے دوپہر کا وقت آیا گے آپ نے اپنے شاگرد سے کہا چلو کل جو بچہ دعوت کر کے گیا تھا آج اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے جب پہنچے ہیں بہاری پرٹھال پہ آلہ حضرت وہی اس بچے کا مکان تھا دروازے پہ تستک دیا آواز آئی کون کا بڑے مول صاحب آئے گا کل دعوت کر کے آئے تھے ادھرہ سنا بچہ گھر کے اندر سے ایک پوریا لے کر کے آیا ٹاٹ کا ٹکڑا لائیا لانے کے بعد کہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا کالوں مولانا اسے بچھاؤ اور بیٹھ جائیے گھر کے آگے سلیپ کی جگہ پر آلہ حضرت نے وہ پوریا کا ٹکڑا بچھایا گئے اور بیٹھ جاتے ہیں آج کا پیر ہوتا تو کہتا پہلے ائر کنڈیشن کمرہ چاہیے ایسی لگی ہونی چاہیے کتے ایسے ہوں کے تھکن اتر جائیں چار لوگ پیردوانے والے ہوں مگر سلام میرے امام تری محبتوں کے سلام میرے امام تری عظمتوں کے اللہ اکبر بچے نے لا کر کے پوریا بیچھایا گئے میرے امام بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر کون بیٹھا گئے وہ بیٹھا گئے جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام وہ بیٹھا گئے اس پوریے پر اللہ اکبر جب لوگ گزر رکھے ہیں آلہ حضرت کو دیکھ کے کہتے ہیں حضرت آپ یہاں مسکرا کے کہتے تھے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے یہ کہہ کہ آپ واپس کر دیتے آنے والوں کو جب وقت آ گیا کھانے کا بچہ اندر سے چنے کی روٹی لایا ہے اور پیسن پیسن کی روٹی چنے کا ساغ اور لانے کے بعد رکھ دی ہے آگے جیسی آگے آئی ہے روٹی آپ کے شاگرد جو ساتھ تھے کہنے لگے حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیسن کی روٹی ہے ڈاکٹروں کا حکیموں کا کہنا یہ ہے اگر ایک لقمہ بھی آپ نے کھایا تو یہ آپ کے لئے زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی اب کیا کروگے اللہ اکبر میرے امام بیٹھے ہیں بسم اللہ شریف پڑی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کا ورد کیا گئے اور وہ روٹی جو میرے امام کے لئے زہر تھی آپ نے پہلا لقمہ توڑا گئے اور اسی روٹی کو کھانا شروع کیا گئے تمہیں کیا لگتا گئے ایک لقمہ کھا کے کہنا پورا کر دیا ہوگا نہیں آلہ حضرت نے کھانا شروع کیا گئے ہر دن آپ کی روٹی آپ کی خوراک آدھی روٹی ہوا کرتی تھی لیکن آج آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی ہے پوری روٹی کھائی ہے آپ کے ساتھ جو شاگردتیں کہنے لگے میرے امام تیرے رازوں پر قربان جاؤں مگر بتائیے تو صحیح حکیموں نے سخت پرحیز بتایا تھا حضرت آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کہا قدع ہو جاتا دو لقمیں کھا لیتے تب بھی دعوت کہا قدع ہو جاتا میرے امام نے اپنے شاگرد کا چہرہ دیکھا آنکھ میں آنسو بھر لائے فرماتے ہیں ٹھیک کہا تم نے اگر ایک لقمہ کھا لیتا تب بھی اس کی دعوت کہا قدع ہو جاتا لیکن یہ بچہ یتیم ہے سر پہ باب کا سایا لگی ہے اگر میں ایک لقمہ کھاتا شاید بچے کے دل میں خیال آ جاتا کہ ہم غریب ہیں اس لیے مولانا نے ایک لقمہ کھایا گئے اور اگر یہ خیال آ جاتا بچے کا دل ٹوٹ جاتا کہا مولانا عقمد رضا مصطفیٰ کا عاشق ہے اور میرے نبی نے فرمایا گئے جو غریب کا دل ٹوڑ دے گا وہ محمد کا دل ٹوڑ دے گا جو غریب کی دل جوئی کرے گا وہ محمد کی دل جوئی کرے گا آل حضرت فرماتے گئے مولانا صاحب طبیعت صغیر رہے گیا بگڑ جائے کوئی فرق لگی پڑتا عقمد رضا یہ چاہتا ہے کوئی روٹیں یا نہ روٹیں لیکن مطین والا مصطفیٰ عقمد رضا سے نہ روح نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکے علا حضرت مسلکے علا حضرت حضرت اللامہ مفتی حماز صاحب قبلہ حضرت اللامہ مفتی حماز صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے انسان اللہ اکبر جہاں گفتار میں سنت تھی وہاں کردار میں بھی سنت تھی انہوں نے طبیعت کی پرواہ نہ کی مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ کی دعوت دینے یتیم آیا تھا اس لیے میرے رضا نے اپنی جو کھانا کھایا اس کی دل جوئی کے لیے پرہیز کی فکر نہ کی اور خدا کی قسم ایسی کتنے واقعات میرے امام کی زندگی سے منسلک ہیں اور لوگوں میں کہتا ہوں ہم نصیب والے ہیں جو خدا نے ہمارے مقدر محمد رضا گفت کے ہاں نصیبوں سے ملا کرتے ہیں خدا کی قسم ہم جو عشق ہے نا سینے میں آج جو سب شاعر کہتے ہیں ہر مومن کہتا ہے نات خانی موت بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں قبروں میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے اگر یہ عشق کا چراغ جلا گئے نا سینوں میں تو صرف پریلی کی وجہ سے جلا ہاں پریلی کی وجہ سے جلا میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا عرباب ممبر کی توجہ چاہیے بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو عالی حضرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو ان کے خلاف بھونکا کرتے ہیں میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات صرف عالی حضرت کی تصنیفی کارنامے کو ہٹا دو جو آپ نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھتے ہیں انہیں ہٹا دو اور ہٹانے کے بعد مجھے بتاؤ اہل سنت کے پاس بچتا کیا ہے بس عالی حضرت کی تصنیفات اٹھا دو اور پھر مجھے بتاؤ عالی حضرت کے بعد ہمارے پاس ہے کیا اگر کوئی کہے نا بہار شریعت ہے تو وہ بھی عالی حضرت ہی کی ہے ہاں وہ بھی عالی حضرت ہی کی ہے اگر قانون شریعت بھی اٹھاؤ گے تو عالی حضرت کی ہے بہت بڑی بات نہیں کرتا ہے عالی حضرت کی کتابیں اور ان کی تصنیفات ہٹا دو تو ایک مائی کا لال ایسا نہیں جو ان کی تحریر چھوڑ کے وہابیوں سے مناظرہ کر سکتا ہے یہ جو بک بک کرتے ہیں نا عالی حضرت کے خلاف وہابی بھی جب فتوہ دیتے ہیں نا تو فتاوے رزویہ پڑھ کے فتوہ دیا کرتے ہیں ان کے باپوں نے ایسی کتاب نہ لکھی جو دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جاتی اگر دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نا تو آج بھی خدا کا شکر امام احمد رضا کی چوکھٹ سے پوری ہوا کرتے ہیں تو ہم مقدر پہ ناز نہ کریں خدا نے ہمیں امام احمد رضا جیسی دولت عطا فرمائی ہے ہاں جوانو عالی حضرت سے بھی پیار کرو اور ہم صرف عالی حضرت سے اس لئے پیار کرتے ہیں کہ عالی حضرت نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچایا ہے ہاں یہ ان کا حسان ہے ہم پر بس اللہ کریم میرے بولنے میں احمد ان صاحبا لفظا جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہوں اللہ کریم ان خطاؤں کو محف فرماتے ہاں اور میں بات کہہ دوں جب کوئی گناہ سریحی ہو جاتا ہے تو پھر اس گناہ کا اظہار کر کے تو بالازم ہوتی ہے ہاں ابھی ایک صاحب کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا کہ ہم اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہاں گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے یہ جملہ غلط ہے توبہ لازم ہے اس لیے کہ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے گناہ اگر کرتے ہیں تو اپنے نفس کی وجہ سے ہاں یہ ہمارے شامت نفس ہوتی ہے یہ ہمیں ابھارتا ہے صرف نیکیوں کی توفیق اللہ دیتا ہے اور گناہ اپنے نفس کی وجہ سکتے ہیں اس لیے توبہ لازم تھی بس سارے لوگ اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں کلمہ شریف بھی پڑھ لیں سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی سارے لوگ پڑھئے استغفر اللہ ربی من کل ذمبی و توبو الی یا اللہ ہم اپنے اہر اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے جانے اور ان جانے میں کیے مولا ہماری توبہ قبول فرما بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے بس وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ